عزیز طلب و طالبات اس کے دوسرے حصے کے ہم شروعات کرتے ہیں تاریخ کی تحقیق میں مختلف شعبہ علوم اور ادارے معاون ہوتے ہیں مثلاً آثار خدیر آثاریات، قدبات محافظ خانہ، مختوتات کا متعلق کرنا، رسم الخط کا متعلق، حرف شناسی، لسانیات، سکہ شناسی، علم شجر خوانی وغیرہ ان تمام چیزوں کے ذریعے ہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ تاریخ میں تحقیق ہم کس طرح کریں گے تاریخ نویسی کی روایت ہم یہ جان چکے ہیں کہ دستیاب ثبوتوں کی تجزیعتی تحقیق کر کے ہی ماضی میں وخور پذیر واقعات کو تاریخ کس طرح پیش کر جاتا ہے پیش کر کے اس تاریخ کار کو اس تاریخ تحریر کو تاریخ نویسی کہتے ہیں اگر آپ سے سوال پوچھا جائے کہ تاریخ نویسی کسے کہتے ہیں تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ دستیاب ثبوتوں کی تجزیعتی تحقیق کر کے ماضی میں وخور پذیر واقعات کو تاریخ میں کس طرح سے پیش کیا جاتا ہے اس تاریخ کار کو تاریخ نویسی کہتے ہیں اسی تاریخ کار کی تحقیق کرنے والے اس تاریخ کو تحقیقی طور پر پیش کرنے والے محقق کو تاریخ نویس کہتے ہیں تاریخ بیان کرتے وقت ماضی میں وخور پذیر واقع کا اندراج کرنا اور اس کے معلومات فراہم کرنا محرک کے لیے ممکن نہیں ہے اب دیکھئے تاریخ نویسی کہ جب ہم روایت کو پیش کریں گے تو یہ ماضی کے واقعات کو تو ہم پیش نہیں کر سکتے تھے اس وقت جو موجود نہیں ہے لیکن ہم اسے ترتیب آج کے زمانے میں دے رہے ہیں محرک زمانے ماضی کے واقعات کا انتخاب کرتا ہے اور اس پر خارائن کو پڑھنے والوں کو سننے والوں کو اسے پہنچاتا ہے لیکن منتخب شدہ واقعات اور ان کی پیش کرش کا دوران اختیار کیے کے لیے کیے گئے نظریاتی ضائع نگاہ پر محرک کے طرز تحریر کا تائین بھی ہوتا ہے دنیا بھر کے خدیم تیزیم میں اس قسم کی تاریخ نویسی کی روایت موجود نہیں تھی اب وہ پرانے زمانے کی بہت ساری چیزیں بھی پتا نہیں ہیں لیکن اسے تحقیق کر کے ہی ہم نے پتا لگایا ہے مثلا کہ عشوک کی لات کی جب ہم نے تحقیق ہوئی تو اس کے بعد میں ہی پتا چلا کہ ایک بہتی مہان راجہ تھا بھارت میں جس کا نام عشوک تھا اور اسے عشوک آزم کہا گیا اور اس کے قدبے بھارت کے مختلف حصوں میں جگہ جگہ موصول ہوئے البتہ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ان لوگوں کو معذر کی معلومات یا اس کے بارے میں تجسس نہیں تھا مضروعوں کے ذریعے سنے گئے ابو اجداد کی زندگیوں اور ان کی بہدر کے کارناموں کو اگلی نسل تک پہنچانے کی ضرورت اس وقت بھی محسوس کی جاتی تھی غاروں میں کندہ تصاویر کے ذریعے مذہب کے حفاظت خصہ گوئی گیت اور پوارے گانے کی روایت دنیا بر کے خدیم تیزوبوں میں انتہائی خدیم زمانے سے رائش تھی جدید تاریخ نویسی میں ان روایت کا استعمال وسائل کی احساسی کیا جاتا ہے اگر ہم ابھی جدید زمانے میں غور کریں گے تو آپ کو شواجی مہاراج کے اوپر لکھے گئے بھاروڑ جو آئندہ سبخ میں آنے والے ہیں اس بارے میں بھی آپ کو معلومت حاصل ہو سکتی ہے اور وہ ایک بہت اہم ذریعہ ہے اسی طریقے سے مختلف مذہبی کتابوں میں لکھی گئی تحریریں وہ بھی ایک خسم کی صناف ہے ایک خسم کا ثبوت ہے کہ گزشتہ زمانے میں کون کونزی چیزیں وہ خوب پذیر ہوئی ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر ایک قدبہ موجود ہے یہ قدبہ فرانس کے لور اجائب گھر میں موجود ہے یہ دنیا کا سب سے خدیم ترین قدبہ تصور کیا جاتا ہے اس تصویر میں ہاتھوں میں ڈھال اور نیزے لیے فوجیوں کے ایک منظم صف دکھ رہی ہے اور ان کی خیادت کرنے والا ایک سپے سالار جو آگے کی طرف کھڑا ہے فیلال یہ کہا جا سکتا ہے کہ تاریخی واقعیت کو تحریر طور پر درج کرنے کی روایت میسوپوٹامیہ کے سمیر تحزیب سے شروع ہوئی ہے میسوپوٹامیہ عام طور پر یہ عیراخ اور شام کے علاقے کہا جاتا تھا یہ دجلہ اور فرات کے جو علاقے ہیں ان دونوں علاقے کے درمیانی جو علاقہ ہے اسے میسوپوٹامیہ کہا جاتا تھا سمیر حکومت کے بادشاہ اور ان کے درمیان ہونے والی جنگوں کی کہانیوں کا تذکرہ اس زمانے کے قدبوں میں محفوظ ہے جس میں سب سے خدیم قدبہ چار ہزار پانچ سو برس پرانا ہے دیکھیں یہ قدبہ چار ہزار پانچ سو برس پرانا ہے جو سمیر تحزیب کی ایک نشانی ہے اس میں سمیر کی دو ریاستوں کے درمیان ہونے والی جنگ کا اندراج ہے یہ قدبہ فی الوقت فرانس کے عالمی شہرت یافتہ عجائب گر لور میں رکھا گیا ہے یہ آپ کو سوال میں بھی آ سکتا ہے خالے جگہ میں کہ دنیا کا سب سے خدیم ترین قدبہ کس جگہ پر موجود ہے جدید تاریخ نویسی جدید تاریخ نویسی کے تاریخوں کی چار اہم خصوصیات ہے اسے ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے یہ سائنسی تنکتہ نظر کو بھی بیان کرتا ہے اور انسانوں کے سوالات کو مرکوز رکھ کر ماضی خدیم میں ہونے والے جو واقعات تھے ان کو ترتیب دینے کی کارہائے کو بھی انجام دیتا ہے اتنا کہہ کر ہم اس ویڈیو کو ہم یہاں پر ہی ختم کریں گے اور اس کے آپ ایکٹیوٹیز اور اس کے سوالات کے جوابات مکمل کیجئے اور آپ کے کچھ سوالات ہوں گے تو آپ ہمیں کمنٹ میں بھیج سکتے ہیں ہمارے سینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولے انشاءاللہ ہم نئے ویڈیو کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے